اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ قانون ہیں جو اس کی ذات میں خود بنائے ہوئے ہیں ان میں کوئی گڑور نہیں کر سکتا میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے نا وہ ختم کرنے والے سیاست سے نواز شریف اور نونلی کا نام مٹانے کا دعویٰ کرنے والے اس وقت پوری دنیا کسان میں وہ نشانِ عبرت بنے ہوئے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو جن کو بڑا گھمن تھا بڑا غرور تھا کہ وہ ہی اس زمین کے خدا ہیں وہ ہی اگلے پچیس سال حکومت کریں گے اور نواز شریف کی سیاست ختم نونلک کی سیاست ختم لیکن وہ یہ سوچتے رہے پلاننگیں کرتے رہے لیکن کچھ ایسا نہ ہوا پی ٹی آئی بننے کا عمل میرے خیال میں زیادہ غیر فطری تھا پھر اس وقت ٹوٹنے کا عمل میرے خیال ہے آپ کو سمجھتے وادن ہی چاہیے کہ یہ ایک اس طرح کی جماعتیں بنتی ہیں جب بنانے والے آتے ہیں سامنے وہ کبھی کافلی کے نام سے بنا لیتے ہیں کبھی جنیجو گروپ کے نام سے بنا لیتے ہیں لیکن وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں ایک وقت کی حکومت کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح کچھ ہوا ہے امران خان کے خاصت خیر جو بھی ہو رہا ہے اس سے ملک میں بہتری آئے گی یہ بڑی گرنٹی والی بات ہے میری یاداش کے مطابق پاکستان کی سیاسی طریقے میں ہم نے دیکھا ہے جس نے بھی نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیا نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا سازس کی اس کو ہم نے ہمیشہ نشان عبرت بنتے دیکھا اس میں آپ کسی کا بھی نام لے لیں آپ اس میں مثال پرویز مشرف کی لے لیں اب تو وہ اس دنیا میں نہیں دائے لیکن وہ جب اس دنیا میں بھی تھے تو وہ جس تھے لیکن نواز شریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرم سے اب بھی ہے اور ہے دیکھیں نواز شریف کے کام ہیں جو اس نے کیے تھے وہ اس کی وجہ سے اس ملک کی خدمت کی وجہ سے اس ملک کی عوام کے دلوں سے نواز شریف کو کبھی بھی نہیں نکالا جا سکتا کبھی بھی نہیں نکالا کیسے نکالیں گے آپ باہر نکلیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نظر آئے گا جس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں ایک نام آئے گا وہ نواز شریف ہے تو چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ مشرف صاحب ہوں وہ یہ کام نہیں کر سکے وہ طاقت کے زور پر بڑی کوشش کی انہوں نے لیکن ہمیشہ ناکام ہو جائے ہم ہر بار نواز شریف کو سروغ روح ہوتے دیکھے ہیں پاکستان کی سیاست کا مہر ہمیشہ نواز شریف کو ہی پایا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نواز شریف انتقامی سیاست نہیں کرتا وضادار انسان ہے اور یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی باتیں ہیں اس نواز شریف کو ملنے کے بعد میں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ یہ نواز شریف یہ جو انسان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے مہربانیوں کا ایک دیوتا ہے ماف کرنے کی ایک مشین ہے اور اپنے دشمنوں کے بارے میں جو کہ ان کے سیاسی حریف ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ وضاداری ہے صاحب کہہ کر بلاتے ہیں اور یہی چیز جو ہے نواز شریف کو باقی لوگوں سے الہدہ کرتی ہے سیپرٹ کرتی ہے عصد عمر عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں درات گئے لیکن عصد عمر نے ایک بہت بڑی وعد ڈالی ہے اس نے کہا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑا بس احدہ چھوڑا غور کیجئے گا پارٹی نہیں چھوڑا احدہ چھوڑا اس کا مطلب ہے کہ عصد عمر عمران خان کو نکالے گا میں نے پرسو رات کو ایک پویٹ کیا تھا کہ جو لوگ نہیں چھوڑ کر جا رہے یا پھر جو جا رہے ہیں وہ عمران خان کو نکالنے کے لیے دیکھیں ہم نے دوپیر والے وی لوگ میں بھی بتایا آپ کو بلکہ شام والے وی لوگ میں جو آپ لوگ نے ساڑھے ساتھ وجہ رات کو دیکھا کہ اصل لڑائی جو ہے نا وہ اب عمران خان کی ری پلیس کون ہے عمران خان اب لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے چھپنے چھپانے کا اندھیری رات پتہ نہیں کیا کیا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عصد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے عہدہ چھوڑا ہے پارٹی نہیں چھوڑی یہ بڑی کبابلے غور بات ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب وہ عمران خان صاحب کو اس عہدے سے نکالیں گے اور خود اس پر بیٹھیں گے کل تک عمران خان کے ساتھ لڑنے بننے کے دعوے کرنے والے آج عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے کاؤز کے لیے چھوڑ رہے ہیں عمران خان کا جو وطیرہ تھا وہ اس ملوک کو بڑا نقصان بچا رہا تھا ادھر جہنگیترین بھی بہت اہم ترین ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی سے ایسے لوگ پارٹی چھوڑ کر جہنگیترین کے ساتھ جانے والے ہیں نام جو ہے نا وہ سن کر آپ آپ کے جو ہے نا وہ ہوش اڑ جائیں گی کہ یہ کیا نام ہے بہت جلد عمران خان مکمل ہوگا تباہ ہوگا تنہ ہوگا میری خبر کے مطابق جہنگیترین نے تو مستقبل دیرے لاہور ڈالی ہیں جو میں اور آپ کم از کم ایک دن پہلے دو دن پہلے نہیں سوچ رہے تھے وہ خبریں ہیں کہ عارف الوی صدر کے عہدے سے استیفہ دینے والے ہیں کافی حد تک معاملات طے پا چکے ہیں الوی کی ختمی مشابرت جاری ہے فائنل ہوتے ہی کسی بھی وقت وہ عہدہ چھوڑ سکتے ہیں پھر چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نئے صدر کے انتحاب تک قائم مقام صدر ہوں گے نیا صدر نئے الیکشن کے بعد ہی منتحب ہو سکتا ہے یہ بھی تح ہے کہ عارف الوی پہلے ہی عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا دیاوا عہدہ بھی چھوڑ دیں کل ہی بتا چکے تھے جتنے بھی لوگ عمران خان کو چھوڑے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ الوی سے ملتے ہیں اور پھر چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو اب مطبع یہ ہے کہ گریند جو دیکھیں عمران خان کی پارٹی کو ختم ہم جو کرنے والے ہیں ان کو اس کو بات پتہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی زیرو زیرو کر کے پاکستان کی سیاست وہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں وہ ایک پریشر گروپ کافلیگ کی طرح وہ پی ٹی آئی کو بنا کر رکھیں گے عمران خان کو تو ختم کریں گے لیکن عمران خان کے بغیر ایک گروپ بنا کر رکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کل جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ان میں سے اسی پرسن ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کی ہوں گے اور اگر عمران خان اس پارٹی میں نہیں ہوگا تو لوگوں سے ہو سکتا ہے لوگ پی ٹی آئی سے نفرت کریں لیکن کچھ لیکٹیبل ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حلقوں سے ہو جانا ہوتا ہے کچھ ان کو اپنے حلقوں میں اپنی ذاتی ووٹ کا ہوتا ہے اور کہیں ان کو ایکسپورٹ بھی ملتی ہیں تو وہ ہو جائیں لیکن عمران خان کے ظاہر ہے ایک ووٹ تو ہوں گے اس کے فالور تو ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو نکالے جانے کے بعد اس نفرت میں ووٹ عمران خان کو نہ ڈالے but anyhow الوی جو ہیں وہ اب تیاری کر رہے ہیں عمران خان اس وقت کتنا تنہا ہوگا کتنی فرسٹیشن کا شکار ہوگا اس فرسٹیشن میں جو انسان نشا کرتا ہو لکیریں کھینچتا ہو وہ انتہائی قدم بھی اٹھا سکتا ہے یہ ٹریک ریکارڈ ہے انتہائی قدم کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خدا نہ کرے کہ عمران خان خود کشی کرے جب وہ دیکھیں دیکھیں آپ کے سامنے حکمرانی کرنے والا ہٹلر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ تن تنہا مالک تھا ہر چیز کا کوئی چیز اس کے سامنے ہلتی نہیں تھی پھر ایک وقت آیا جب اس کے ہاتھوں سے اقتدار کیا اس کو شکست ہوئی تو یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا تو عمران خان جو ہیں ان کا بھی کچھ ملتا جلتا کیس ہے وہ بھی اپنے زمانے کے ہٹلر ہیں سامنے ہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کوئی ایسا قدم نہ ٹھالے مونس علیہی کو بھی جھٹکہ ملا ہے پہلے وجہت حسین نے پارٹ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پرویز علیہی کو جھٹکہ دیا مونس علیہی بیسٹ بڈی مونس علیہی کے بیسٹ بڈی اور ان کے قزن حسین علیہی نے بھی پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی چھوڑ کر مونس علیہی کو تنہا کر دیا اب آپ خود اندازہ کریں اتنا اچھا دوست اتنا اچھا قزن کہ وہ جب پارٹی چھوڑا ہے تو مونس علیہی کی کیا حالت ہوگی مونس علیہی کو شاید کوئی غلط فہمی ہوگی تھی انقلابیہ اس کے اندر کو گھج گیا تھا لیکن اس نے اپنے باپ کی سیاست ختم کی باپ کو اپنے بھائی سے الگ کیا دوستوں سے الگ کیا اب پرویز علیہی کا مستقبل کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں ہوں گے بات میرے خیال میں بیٹا تو نہیں دے رہا ہوگا باپ ہی دے رہا ہوگا کیونکہ بیٹے کی غلطی کی وجہ سے آج یہ سارا کچھ ہوگا ہے اچھا آخری خبر یہ دے رہا ہوں کہ عمران خان کے ان سہولت کاروں سے متعلق ہے جو روزانہ پاکستان کو توڑ کر سوتے ہیں وہ یوٹیوبر جو عمران خان کے غیر ملکی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے تھے سمی عبراہیم ایک انتہائی زلیل اور گھناؤنا کردار تھا سمی عبراہیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے سمی عبراہیم جیسے کرداروں کے خلاف خاطرخواہ ثبوت عداروں کے پاس موجود ہے انہی لوگوں نے انتشاریوں کو عداروں پر حملے کی دیکھیں ان کو صحافی نہیں کہا جا سکتا یہ صحافیوں کے روپ میں چھپے ہوئے دہشت گردیں اچھا دہشت گرد بھی نارمل نہیں ہے یہ وہ دہشت گردیں جو پاکستان کرد پر باقاعدہ بمبوں سے وہ لوگ بندوق لے کے آتے ہیں بمب لے کے آتے ہیں لیکن یہ جو سمی عبراہیم جیسے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں جو کیمرہ اور ان کے پاس جو یہ ہتھیار ہوتا ہے اس ہتھیار سے پاکستان کو کمزور کرتے ہیں اور اتنا کمزور کرتے ہیں دیکھیں یہ انہوں نے جو کیا کہ اس نہج پہ اس ملک کی عوام کو لے گیا کہ انہوں نے آپ کے سامنے ہے اس کو عداروں پر حملہ کروا دیا اور عدارے بھی کون سے جن کو دیکھ کر آپ میں بچپن میں اب بھی ہماری دیکھیں میں خود تنقید کرتا رہا ہوں عدارے کے کچھ لوگوں پر عدارے کے کچھ لوگوں پر اور وہ لوگ اب میڈیا کے سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سچ کہتے تھے کہ ان کے ان کے اس وقت مداخلت کی وجہ سے ایک چلتا ملک عمران خان کی محبت میں تباہ وہ اب وہ خود مان رہے ہیں تنقید کرنی چاہیے پوزیٹیو ہونی چاہیے جو غلط کر رہا اس کے خلاف پاکستان کی فوج کو کمزور کر کے آپ کہاں جائیں گے اور اس فوج کو کمزور کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ پاکستان سلامت رہے گا پاکستان کے مسائل نہیں بڑھیں گے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کو کمزور نہیں کریں گے تو آپ پاکستان کو کمزور جب کریں گے تو دشمن جو ہے وہ خود بخود طاقتور ہو جائیں گے تو اس لیے یہ سمیح ابراہم جیسے لوگ اس جیسے اور بہت سارے ہیں یہ آفتاب اقبال عمران ریاض معید پیر زیادہ یہ بہت سارے لوگ ہیں یہ دشمن کھلم کھلا اس ملک کے دشمن ہیں جو بندھوک اور بمپ کی جگہ کیمرے اور کلم سے اس ملک کا نقصان بچا رہے ہیں تو ان کے خلاف ثبوت بہت زیادہ ہے ان کی جو ہے نا وہ پھٹی پوچنی چاہیے اور لال لال ہونی چاہیے اپنا خیار رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کے سامنے ابھی جس وقت یہ میں ویلو کر رہا ہوں رات کا پچھلا پہر ہے باہر سے آ کر تھکاوٹ لیکن اس پہ پھر کے باوجود کام کر کر خبریں نکال کر آپ لوگ ہوتا ہے کہ یہ بچانا زیادہ دینا کافی منت والا کام ہوتا ہے آپ کا چینل سبسکرائب کرنا یہ ویڈیو دوسرے گروپوں میں بھیجنا اس پہ کمنٹس کرنا ہماری حمد کو دس گناہ زیادہ کر دیتا ہے اپنا خیارہ کے اجازتیں خدا حافظ